بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک سناکس کی بہت ہی آسان اور مزیدار سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں آج ہم بنائیں گے آلو کی ٹکی آلو کی ٹکی تو آپ نے کئی طریقوں سے کھائی ہوگی لیکن آج جو میں آپ کو ٹکی بنانا سکھاؤں گی بلکل اس کا بنانے کا طریقہ جو ہے ڈیفرنٹ ہے اور جو ٹیسٹ ہے اس کا بہت ہی زبردست ہے جب بھی آپ کا شام کی چائے کے ساتھ کچھ اچھا چٹ پٹا اور قرارہ کھانے کو دل کریں تو آپ نے یہ ریسیپی بلکل بھی مش نہیں کرنی ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زیادہ یہ ٹیسٹی بنتی ہے تو چلے دیکھتے ہیں یہ سناکس ہم نے کس طریقے سے بنائے ہیں اس کے لیے ہم نے یہاں پر چکن لے لیا ہے بونلے چکن لیا ہے کیوبز میں اسے میں نے کٹ لیا ہے تقریباً یہ 150 کرام کے قریب ہے اب اس کے اوپر دو چمچ بھر کے ہم نے تکہ مسالہ ڈال دینا ہے یہ میرا ہومیر تکہ مسالہ ہے اس کی ریسیپی میرے چینل پر موجود ہے بہت ہی زبردست یہ تکہ مسالہ ہے تھوڑا سا میں نے اس میں نمک ڈال دیئے ایک چمچ بھر کے ادھریک لیسن کا پیسٹ ایک چمچ ہم نے سرکہ ڈال دیا اور آدھا لیمون نے چوڑ دیں گے اس کے اوپر سرکہ یا لیمون ان دونوں میں سے کوئی آپ ایک چیز ڈال سکتے ہیں اگر دونوں چیزیں ہیں تو وہ بہت ہی زبردست ہے کیونکہ دونوں چیزوں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایک بار اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب اس کے اندر میں نے دو چمچ کون فلا ڈال دیا ہے اسے اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پوٹ کلر ڈال دیں گے میں یلو پوٹ کلر اس میں ڈا رہی ہوں اسے جو چکن کا کلر ہے بہت ہی زبردست ہو جائے گا اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اسے ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میری نیٹ ہونے کے لیے لگ دینا ہے اور یہاں پہ اب میں نے دو آلو لے لیے آلو میں نے بڑے سائز کے لیے ہے اس کا چھلکا اتار کی سے میں نے پانی میں رکھ دیا تھا تاکہ آلو کالے نہ ہو اب ایک موٹے والا آپ نے گریٹر لے لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے آلو کو اچھے طریقے سے گریٹ کر لینا ہے اور اس طرح آپ نے اس کے لچے سے بنا لینا ہے اور آلو کو ہم نے پانی کے اندر ہی رہنے دینا ہے تاکہ یہ بلکل بھی کالے نہ ہو اس کا کلر چینج نہ ہو تو یہاں پہ میں نے سارے آلو گریٹ کر لیے ہیں اب اچھی طرح سے ہم نے اسے دھو لینا ہے اس کے اندر جتنا بھی سٹورچ ہے سارا ہم نے نکال دینا ہے اور اچھی طرح سے ہم نے پانی چھان لینا ہے اب ہم آدھا کپ میتہ ڈالیں گے اور آن اٹھا کپ ہم نے کون فلار ڈال دینا ہے دکھرف کر پانی بھی نہیں ڈالنا ہے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں اسکتی یہ آلو کا مکسڈر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب یہاں سے تھوڑے سی آلو کو اٹھانے اپنی ہتیلی پر رکھنے اور اس کے اندر ہم نے ایک چکن کا پیس رکھ دینا ہے اور تھوڑا سا آپ اس کے پر مسالہ بھی لگا دیں کیونکہ یہ کافی زیادہ ہے تو یہ بچ جائے گا ہم نے اسے ضائع بلکل بھی نہیں کرنا ہے اس کے پر اچھی طرح سے مسالے کی کوٹنگ کر دیں گے اور دوبارہ سے اس کے پر ہم نے آلو کا مچر رکھ کے اسے اچھی طرح سے بند کر لینا ہے آپ نے اسے ایک ٹکی کی شیف دے دینی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکا سا اسے پریس کریں گے اور ٹکی کی شیف دینے کے بعد ہم نے اسے فرائے کر لینا ہے فرائے کرنے سے پہلے آپ نے آلو کو اچھے طریقے سے پہلے گرم کرنا ہے جب آلو اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر اس ٹکی کو ڈال دینا ہے آپ کے پین میں جتنی بھی سپیس ہو آپ اس کے مطابق اس میں ٹکیاں ڈالیں زیادہ نہیں ڈالیں ورنہ یہ آپس میں چپک جائیں گے اور آلو جو ہیں وہ کھول جائیں گے ٹوٹ جائیں گے تو دو سے تین منٹ آپ نے بلکل بھی اس کی سائر نہیں چینج کرنی ہے آپ نے اسے ہیلانا بھی نہیں ہے جب اچھی طرح سے آلو جوڑ جائیں گے آپس میں تو اس کے بعد آپ نے اس کی سائر چینج کرنی ہے اور جو چل ہے کہ اس پیڈ ہے آپ نے بلکل میڈیم رکھنی ہے ہلکی آگ پہ اس سے آپ نے فرائے کرنا ہے تاکہ اندر جو چکن ہے چکن بھی اچھے طریقے سے گل جائے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ٹکیاں ہماری فرائے ہو چکی ہیں اسے ہم نے نکال لینے اور جو باقی کی ہیں وہ بھی سیم اسی طریقے سے ہم فرائے کریں گے تو یہاں پہ ساری ٹکیاں میں نے فرائے کر لی ہیں یہ ہمارے سنیکس تیار ہو چکے ہیں اور آپ نے اسے ٹوماتو کیچپ کے ساتھ مایونیز کے ساتھ یا گرین چٹنی جو بھی آپ اس کے ساتھ کھائیں یا آپ اسے چائے کے ساتھ بھی کھائیں بہت ہی زبردست لگتی ہے اور یہ تھی ہماری آج کی آلو کی ٹکی یا سنیکس کی ریسپی جو بھی آپ اسے کہیں بہت ہی زبردست ہے اور ابھی میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں جو چکن ہے چکن اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور آلو بھی بہت اچھے طریقے سے ہمارے پک چکے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بنے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ